موسیقی ہاں لانچ کر لیا اب جمخانہ سے نکل رہے ہیں ہم لوگ اور پہلے تو پروگرام یہ تھا کہ ہم مارکٹ جائیں گے کیونکہ مارکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آف اور ڈالن جانا پڑتا ہے چیزیں دیکھنے کے لیے کہ نیا کیا کچھ ایک اپنٹ آ گیا ہے کوئی نہ کوئی نئی چیز انٹڈیوز ہو رہی ہوتی ہے کچھ ٹائم کے ساتھ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اب ضروری ہو گئی ہے یہ لینی وہ لینی ہوتی ہے تو اس وقت تو سٹائیک کال ہوئی تھی اس سائٹ پہ تو رستے بند تھے ہم نے شیڈول چینج کر کے سوچ کیا تھا پہلے لنچ کی طرف آگئے تھے اب لنچ سے فارغ ہو گیا اب ہم مارکٹ جائیں گے مارکٹ میں دیکھیں گے کہ کیا ہے کیونکہ کچھ پرنٹنگ کی جابز ہوتی ہیں وہ بھی وہی سے میں نے پرنٹ کروانی ہوتی ہیں کچھ میری جابز ہوتی ہیں لوگ اور کوئی پرنٹ کے حوالے سے ہی زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ رہ گیا یہ چیز نہیں ہوتی ہو گئی یہ مارکٹ میں آگیا کچھ چینج کرنا ہے کچھ پچیز کرنا ہے تو اس طرح اب مارکٹ چل کے انشاءاللہ آگے مہین پہ برکنگ کریں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو چل کے حاضر نسی A مہ بنی Was ٹھیکھ ٹھیک پکز تھے Cl... تقریف ایک ٹھیکھ ٹھیک تو اس زمانے میں مجھے کسی وجہ سے گیم کی ایسے ایک ڈروپ کرنا پڑا تھا اپنا یہ سیشن اور پھر سیمیٹی سکس میں میں نے دوبارہ جوئن کیا تھا ری جوئن اور تیل لیٹی ون وہاں تک میں رہا ہے اس کے بعد مارکت میں اپنا کام شروع کیا ہمارکتے ہو گئے کام کرتے ہوئے ایک وہ تھا کہ یار اب اتنے سال ہو گئے ہیں اتنا کچھ لرننگ بھار اور کچھ تو سیکھا ہے جتنا بھی ہے تو اس کو آگے کیوں نہ ڈیلیور کیا جائے کیونکہ علم جو ہے نہ میرے ایسا میں ایک ایسی چیز ہے جتنا آپ اس کو بانٹے اتنا آپ کا اپنا بڑھتا ہے اور اس کا پھار ایکسپئرنس مجھے اس وقت ہوا تو بھی زیادہ نوز سے میں جائے کے لئے ایسے ایسے اس وقت ہوچے گا اور میں اس میں کلاغریفی کی کلاسی ایسے ہی میں پاس ہوتی ہیں باقی باقی سپورٹ تھی جب آپسزتا ہے اس لئے سپورٹ ایکٹیویٹی سٹوردنس کے ساتھ ایک رلیشنشپ نہ صرف اپنے دپارٹمنٹ میں بلکہ دوسرے آرکیٹیکچر سے لے کے ہر طرح کے دپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن ہے میرا آج کا لیڈیوٹائزنگ کمپین آپ کی 90% فوٹوگرام بیسٹ ہوتی ہے تو آپ کی سوچ آپ کا کینمس اور وسیع ہو جاتا ہے جب اس میڈیم پہ بھی آپ کی کمانڈ ہو جاتی ہے تو آپ اور بہتر طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی سوچ کے جو اپنے حد تک جتنا نالج ہے اتنا تو پاس آن کر رہے ہیں باقی لڑکوں کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی کا بھارل پیورلی گرافکس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے کوئی کمپیوٹر بیسٹ آ جاتا ہے ڈول آپریشن کے اندر بہت سارے فوٹوگرافک کے اندر ڈیفنیٹی کام کر رہے ہیں محمول دو کھنٹے زائر کی ہیں ٹرافک بند ہوئی ہے ٹائر جل رہے ہیں اور پورے دو کھنٹے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ سیگمٹ کو ہی مارکٹ آلے کو جو نا اس کو کٹ آف کریں اور پھر ہم سٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹھوڑا سا شیڈول چینج اب کیونکہ ہمارا تو یہ ہی ہے کہ جو ہم پلان کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ کی مرضی ہوتی کہ اس پر پورا نہیں اتر پاتے ہم پلاننگ تو ہم کر لیتے ہیں اس پر پلانڈ اب ٹھوڑا سا ہم چینج کریں گے شیڈول اپنا سارا جو ہے نا ہم اب ارشد صاحب ہیں ڈیزائنر جن کے ساتھ میرا شوٹ پلانگ وہ ہوا تھا ان کی بوٹیک پہ جائیں گے وہاں دیکھتے ہیں کہ کسٹا کے کپڑے ہیں کیا ہے اور کونسپ کو لے کے آگے چلیں گے اس کی موسیقی ارشد بوٹیک پہ اب ہم آئے ہیں ارشد صاحب بہت اچھے ڈیزائنر ہیں اور بہت دیسے مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے میرا ان کے ساتھ ایک لیشنشپ ڈیولپ پور ویسے ٹیم ورک ہم نے کافی کام کیے ہوئے ہیں تو انہی کی بوٹیک پہ اب چلکے ہم کپڑے شپڑے دیکھیں گے جو کہ آگے شوٹ پہ ہم نے استعمال کر رہے ہیں موسیقی یہ میں مجھے لگ رہا ہے نئی لائن ان کی کوئی تیار ہوئی ہوئی ہے موسیقی موسیقی لینڈی آگے ہم ادھر چلتے ہیں رینج بھی ٹھوڑی ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا لائن تیار ہوئی ہے یا آگے اس کے ساتھ اب جولی کا کیا ہوگا جولی تو اتنی زیادہ نہیں سے کانوں میں آئے گا اس میں زیادہ ایرنگز ہیں ایرنگز آئیں گے نا ٹھیک ہے موسیقی دیفنیٹلی اب جتنی ہائی ٹیس کے لئے موڈل ہمیں جو بھی ہے لمبی چاہیے لمبی چاہیے لمبی چاہیے لمبی چاہیے لمبی چاہیے لمبی چاہیے ڈسکشن ہوگی آپ کے سامنے سب کچھ فائنل ہوگی آشت صاحب کے ساتھ وہ شوٹ اب ہم آؤڈڈور پلان کریں گے آؤڈڈور کریں گے انشاءاللہ باد میں کور ہوگا آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہوگا آج صرف یہ شیدول کا حصہ تھا کہ آج ایک ڈیزائنر سے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اور اس شوٹ کو آگے پلان کرنا ہے فرزر آگے کیا اب یہاں سے ہم آفیس ٹوڈیو میں شفٹ کریں گے اپنا ساڑھا کچھ رائٹ سر تینکیو وری مچ آفیس یہاں سے اب نکل کے ہم لوگ سٹوڈیو جائیں گے سٹوڈیو چھوٹا سا مطبق سٹوڈیو چھوٹا سٹوڈیو نوٹ پلان کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے اب نوملی ان کو پورٹفولیو ہوتا ہے اس کے اندر نہیں لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نے سوک تیسٹراند دینا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ شوٹ کرنا ہے تو ان کا ایکسپارشن کس طرح کا ہے کتنا پوٹینچل نظر آجاتا ہے ایک پورٹفولیو کے اندر تھوڑے سے دورمنٹ کے شوٹ کے اندر ہی وہ پلان کیا ہوگا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کنگ اس کی کس طرح سے ہوتی ہے عام طور پر میری کوشش ہوتی ہے اس کو وائٹ پلیند بیکگرونڈ کے اوپر ہی کریں تاکہ آپ کا پوائنٹ آف انٹرس اور کانسٹریشن جاؤں سے یعنی جتنی بھی وہ موڈل یا اسی کے حوالے سے وہیں تک رہ جائیں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آکے ہم لوگ شوٹ پلانڈ ہو پورا تو اس کے اندر کیونکہ بیکگرونڈ بھی ہوتی ہے اور فورس ٹائم اس کا شوٹ میرے ساتھ فورس ٹائم یہ ہے مجھے پہلے نہیں پاتا کہ کوئی کیا ہو اس نے تو اس کو لے کے چل دیں اس کو کر دیں تو اب سٹوڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا واکنگ ہوتی ہے ہمارے موسیقی موسیقی